ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر آج میں آپ کے ساتھ سویچر کا ایک بہت ہی ایزی سا پیٹرن شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جن کو تھوڑی بہت نیٹنگ آتی ہے وہ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں یہ بارڈر بنایا ہوا ہے آپ بھی اگر اس بارڈر کو بنانا چاہتے ہیں یا اس کی جگہ کوئی اور بارڈر بنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بارڈر کے ڈیزائن دیکھ کر اس میں ڈال سکتے ہیں بارڈر ڈال لے کے بعد جو ہم نے اس کا یہ ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے اس میں جو فندے ہیں وہ بیچ میں جو ہم نے اُلٹے فندے رکھیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہے ٹونٹی ون فندے ڈال رہی ہوں ٹین فندے میں اس سائیڈ اُلٹے رکھوں گی اور ٹین ہی فندے جو ہیں وہ میں دوسرے سائیڈ اُلٹے رکھوں گی اور جو بیچ میں ایک فندہ ہے اس میں میں ڈیزائن ڈالوں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس میں ڈیزائن ڈالنا تو اس کے لیے جو ہے ہم نے سب سے پہلا فندہ سکپ کرنا ہے اور آگے جو ہے ہم نے جو بیچ میں اُلٹے فندے بنانے ہیں ان کو ہم نے اُلٹا بنا لینا ہے تو یہاں پہ میں ایسٹیچ کے ساتھ آگے کے نو فندوں کو شامل کر کے دس فندے جو ہیں یہاں اُلٹے بنائی کر لوں گی یہ ہماری رائٹ سائیڈ کی رو ہے لیکن اس میں جو ہے دس فندے ہم نے اُلٹے بنانے ہیں کیونکہ بیچ میں ہم نے جو ہے رائٹ سائیڈ کو ہی اُلٹے فندے رکھنے ہیں ٹین اس کے بعد جس فندے میں ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے اس کو ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اور پھر سے آگے جو ہے ٹین فندے ہم نے اُلٹے ہی بنائی کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس فرسٹ رو کو کمپلیٹ کر دینا ہے فرسٹ رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پیٹن کی سیکنڈ والی رو ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ کی رو ہے اس کے لیے ہم نے پہلا فندہ جو ہے وہ سکپ کر لینا ہے اور آگے کے جو ٹین فندے ہم نے فرسٹ رو میں الٹے بنائی کیے تھے ان کو اب ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے یہ ہماری رونگ سائیڈ کی رو ہے بٹ اس میں جو فندے ہیں وہ ہم نے سیدھے سائٹ کو بنای کرنے ہیں اور جو ایک بیچ میں جس فندے میں ہم نے ڈیزائن ڈالنا تھا وہ ہم نے پہلے سیدھا بنای کیا تھا تو وہ جو فندہ ہے وہ اب ہم نے اپنی سائٹ کو مدلہ اُلٹا بنای کر لینا ہے اس کے بعد پھر سے جو اگلے فندے ہم نے پہلی رو میں اُلٹے بنای کیے تھے ان کو ہم نے سیدھا ہی بنای کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے پیٹن کی سیکنڈ رو کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اور سیکنڈ رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہمارے پیٹن کی نیکسٹ والی رو ہے تھرڈ رو یہ ہماری رائٹ سائٹ کی رو ہے پہلا فندہ سکپ کرنا ہے اور آگے کے جو ٹین فندے ہیں وہ ہم نے اُلٹے بنای کر لینا ہے مطلب اسٹیچ کے ساتھ جو ہمارے ٹین فندے ہیں ان کو ہم نے اُلٹا بنای کر لینا ہے تو یہ جو ہماری third row ہے یہ بالکل ہماری جیسے first row ہے ویسے ہی بنے گی جو بیچ میں جس فندے میں ہم نے design ڈالنا ہے اس فندے کو یہاں ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اور باقی جتنے بھی فندے ہیں ان کو ہم نے سب ہی کو الٹا ہی بنائی کرنا ہے تو یہ ہماری ویسے تو right side کی row ہے لیکن اس میں ایک فندے کو چھوڑ کے سارے فندے ہی الٹے بنائی ہوں گے تو اس طرح سے ہم نے pattern کی third row کو complete کر لینا ہے اور اس third row کے complete کرنے کے بعد جو ہمارے pattern کی next row ہے fourth row پہلا فندہ skip کر کے آگے کے 9 فندے جو ہم نے سیدھے بنائی کر لینا ہے یہ row جو ہے وہ ہماری بالکل second row کی طرح ہوگی جس طرح سے ہم نے second row میں بنائی کی تھی جو فندہ ہم بیچ میں لے رہے ہیں design والا وہی فندہ صرف ہمارے پاس الٹا بنے گا اور جو باقی کے فندے ہیں وہ سارے کے سارے سیدھے ہی بنیں گے تو اس طرح سے ہم نے pattern کی fourth row کو بھی complete کر لینا ہے اور fourth row کو complete کرنے کے بعد جو ہمارے pattern کی next والی row ہے fifth row وہ ہماری right side کی row ہے پہلا فندہ skip کرنا ہے اور آگے ہمارے پاس جتنے بھی 9 فندے ہیں جہاں تک ہمارا سیدھا فندہ نہیں آتا ہے وہاں تک ہم نے ان فندوں کو الٹا بنائی کر لینا ہے 9 فندوں کو بنائی کرنے کے بعد جو ایک فندہ ہے ہمارا اس میں ہم نے اس بات جو ہے design ڈالنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دھاگا دوسرے طرف کر دینا ہے اور یہاں سب سے نیچے ہم نے needle کو ڈال کے اس طرح سے loop لے لینا ہے اس loop کو نہ ہم نے زیادہ tight رکھنا ہے نہ زیادہ loose رکھنا ہے اس کے بعد جو اس کے اوپر والی ہمارے line ہے وہاں سے بھی ہم نے ایک loop لے لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے third loop بھی یہاں سے لے لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے fourth loop لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے fifth loop بھی لے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا یہ والا فندہ ہے اس کو بھی ہم نے بنائی کر لینا ہے اس کے بعد ان سبھی فندوں کو ہم نے اس طرح سے left side کی needle میں اٹھانا ہے اور ایک کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ design بن جائے گا الائچی کی طرح اس کے بعد جو اگلے ہمارے پاس فندے ہیں ان کو ہم نے الٹا ہی بنائی کر دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے pattern کی fifth row کو بھی complete کر دینا ہے fifth row کو complete کرنے کے بعد جو ہمارے pattern کی next والی row ہے sixth row اس کی لیے ہم نے پہلا فندہ skip کرنا ہے اور جیسے ہم پہلے سے ہی جو wrong side کی row ہے اس میں 9 فندے جو ہیں الٹے بنائی کر رہے ہیں مطلب اپنے سے الٹی side کو جن کو ہم سیدھے فندے بولتے ہیں تو ویسے ہی ہم نے کر لینا ہے جس فندے میں ہم نے design ڈالا ہے اس کو ہم نے اپنی side کو بنائی کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے جو اگلے فندے ہیں ان کو ہم نے اپنی سے دوسرے side کو بنائی کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس six row کو complete کر دینا ہے اگر آپ اس design کو تھوڑا سا بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں تھوڑی سی rows بڑھا سکتے ہیں اور اس کو لمبا کر سکتے ہیں میں six rows تک ہی اس design کو بنا رہی ہوں تو six rows complete کرنے کے بعد ہمارا یہ design اس طرح سے بن کر تیار ہو گیا ہے انہی six rows کو ہم نے آگے دھوراتے جانا ہے اور ہمارا یہ design جو آگے بنتا جائے گا یہ جو design ہے ہمارا base center میں یہ بالکل الائچی جیسے دیکھنے میں لگتا ہے تو اس کو آپ الائچی design بھی بول سکتے ہیں تو انہی six rows کو دھورانے کے بعد جو ہے میرا یہ design کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا زیادہ easy ہے اس کو بنانا اور کتنی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی project میں use کر سکتے ہیں آپ اس کو baby sweater میں use کر سکتے ہیں یا ladies cardigan sweater یا پھر آپ اس کو gen sweater میں بھی use کر سکتے ہیں gen sweater کے لیے آپ اس میں simple سا border ڈال دیجئے اور border ڈالنے کے بعد جو ہے اوپر اس design کو ڈال دیجئے تو یہ بہت ہی سندر لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ pattern پسند آیا ہوگا تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میری چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like اور share کر دیجئے اور میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے notification button پر بھی click کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنیواد موسیقی موسیقی